اچھا مفتی عساق مدنی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو جمعہ کا معنی اور مفہوم بتائیے جو عام طور پر بھی ہے سمجمعہ تلویدہ کے لئے نہیں اور اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے یوم جمعہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقدتم من لسانی افقاہون قولی وجعلی وزیر من اہلی ماہ رمضان اور جمعہ تلویدہ یا جمعہ تلویدہ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا انعام اور اب جمعہ کا دن ہر جمعہ برکت والا اور جمعہ تلویدہ ظاہر ہے کہ حدیث میں جواد بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کی دن کی رحمتیں برکتیں جمعہ کی ایک نکی ستر کے برابر تو ماہ رمضان کی جب عام دنوں کی ایک نکی ستر کے برابر تو جمعہ کی عام دنوں کی نکی ستر کے برابر تو اندادہ لگائی کہ رمضان کی جمعہ کی برکت کتی زیادہ ہوگی اور پھر جمعہ تلویدہ ہی نہیں تمام جمعہ جتنے بھی گدرے ہیں ان تب کی فضیلت کو بیان کیا گیا جمعہ کے دو تین معنی علماء نے بیان فرمایا ایک تو جمعہ جو ہے وہ اجتماع سے ہے کہ یعنی لوگوں کا جمعہ ہو جانا چونکہ لوگ سب اس میں جمعہ ہو جاتے ہیں اور یہ اسلام کے ایک حسن اور ایک مزاج ہے کہ باقی دنوں میں تو لوگ اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں کبھی ہوتے ہیں کبھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں کبھی بازار میں ہیں کبھی شہر سے باہر ہیں تو یوں لیکن جمعہ کا دن یہ ہوتا ہے کہ قرب و جوار میں رہنے والے قریب و دور کے رہنے والے تمام مسلمان احتمام کے ساتھ جمعہ کی دن آ جاتے ہیں تو ایک بڑا اجتماع نظر آتا ہے جسے اسلام کی شان و شوقت میں اضافہ ہوتا ہے جس طریقے سے دیگر جو عبادت کرنے والے لوگ تھے کسی کو ہفتے کا دن دیا گیا کسی کو اتوار کا دن دیا گیا عبادت کے لیے مسلمانوں کو تمام دن تمام رات عبادت کیا لیکن خاص طور پر جمعہ کا دن دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب علیہ السلام کی طرف یہ نسبت اور برکت جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر ہفتے کا دن دیا جاتا یہ تو کبھی کسی سے مشابہت ہو جاتی اتوار کا دن دیا جاتا تو کسی سے مشابہت ہو جاتی جمعہ کا دن الگ سے دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اجتماعیت و ایک نظم کا سلسلہ لوگوں کو نظر آجائے کہ مسلمان اس دن میں اللہ کی عبادت کس انداز سے کرنے والے ہیں دوسری قدارشی سے اعتبار سے یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہمیشہ سے ہر قوم کے اندر ہر دور کے اندر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رفتہ یہ محترم اور معظم دن رہا ہے اور مشہور روایات کے مطابق یہ ہے کہ یوم عاشور جو جمعہ کو ہوا یعنی نبی پاک علیہ السلام کی نباس سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جمعہ کا دن اور جب قیامت میں قائم ہونے تو وہ بھی دس محضرم اور جمعہ کا دن ہی ہوگا تو اس سے اہمیت کا اندازہ لگائی کہ جمعہ کے اہمیت کتنی زیادہ ہے اور پھر اس سے بھی ہم بات سمجھ لیں کہ جب تک میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں تو میعراج کی شب نماز سے فرض ہو گئی ہے مگر جمعہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے سب سے پہلے جمعہ کے احکامات کم نازل ہوئے جب میرے آقا علیہ السلام مسجد قبا سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ہمارے آقا علیہ السلام ابھی جس جگہ مسجد نبوی وہاں نہیں پہنچے مسجد قبا سے روانہ ہوئے مسجد نبوی نہیں پہنچے درمیان کے ایک مقام میں تشریف فرما جب نبوی پاک علیہ السلام تو جمعہ کے احکامات وہاں نازل ہو گئے نبوی مکرم علیہ السلام نے سب سے پہلی نماز جمعہ وہاں پہ قائم فرمائی اہل محبت جب مدینہ جاتے ہیں تو ان کو زیارات پہ جب لے کے جاتے ہیں تو مسجد جمعہ کی زیارات کے لئے ان کو لے کے جاتے ہیں تو یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائے اور باقیدہ جمعہ کا احتمام فرمایا دوسرے اس اعتبار سے یہ بھی کہ نبی مکرم علیہ السلام نے عمر بھر میں کتنی نماز جمعہ ادا فرمائی یہ بھی سوال ہے کہ دس سال میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں رہے اور کہا گیا کہ پانچ سو جمعے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے حضور کے معمول رہا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اس کے احتمام فرماتے تھے اور اس کے احتمام فرمانے کا حکم بھی دیا گیا اچھا جمعہ کی دن کی احادیث جو ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے دہرے کے بیان ہوگی لیکن جمعہ کے دن کی جو برکت اور فضیرت کو بیان فرمائے گیا نا وہ یہ کہ جمعہ کے دن کی برکت کو یوں بھی رکھا گیا کہ فرمایا کہ اس میں دو ساعتیں ہیں جو بہت برکت والی ہیں ایک تو یہ کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر اور سلام پھیلنے تک ایک تو ہمارے نا تقریر جو اردو میں کی جاتی ہے یہ تو ہمارے برلے سغیر کا رواج آ گیا ہے فی زمانہ ہی ہو گیا وانا اصل میں اس نے کہ تقریر کا کوئی معاملہ نہیں تھا نبی پاک علیہ السلام خطبہ ہی ارشاد فرماتے تھے جو عربی کا خطبہ ہوتا تھا اور نبی پاک علیہ السلام اس میں نصیحت میان فرما دیا کرتے تھے الگ سے جو ہمارے ہاں ایک گھنٹہ پرے کی تقریر ہے نا چالیس منٹ کی وہ رائے جنی تھی اس دور میں لیکن اب چونکہ لوگوں میں نصیحت کا زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو اس لیے اب وہ آزان جمعے کی جو آزان دی جاتی ہے پہلی یا دوسری آزان سے قبل اس طرح کا معاملہ کر دیا گیا کہ پہلے ان کو اردو میں یا کسی بھی زمان میں کوئی نصیحتیں کر دی جائیں اور بعد میں ایک عربی کا خطبہ جو ہے وہ باقاعدہ ترطیب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر دیا جائیں پڑھ دیا جائیں بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ بدہتیں لہذا نہیں ہونے چاہیئے اچھا فی زمانہ لوگوں نے کیمرے کے سانے بیٹھ کے ہم نے کمرے میں بیٹھ کر کہا کہ یہ بدہتیں یہ نہیں ہونی چاہیئے کہ وہ تقریریں کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی پھر آپ بھی نہ کرو آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کوئی سنت ہے جو خود کر رہے ہیں ہاں یہ جو آپ کر رہے ہیں چلو مفتیان کرام یہ علمات جمعہ کی دن کر رہے ہیں نا جمعہ کی دن لوگ جمع ہیں نصیحت کے لیے یہ جو آپ کیمرے آپ سامنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ کہاں سے نکل کے آ گیا اس کا مطلب ہے کہ وعد و نصیحت کا کوئی بھی موقع ہو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیئے کیا ہم رمضان کے شروع میں حضرت سلمان فارسی رہت اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث مبارکہ نہیں پڑتے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کیامہ سے ایک دن پہلے خود بارشاد فرمایا اب وہ تو جمعہ کا موقع نہیں تھا تو اسی لیے جب بھی موقع ہے وعد و نصیحت کا لوگوں کو وعد و نصیحت کرنا چاہیئے